ہلو فرینڈ آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں دیوالی سپیشل ملائی لڈو ریسپی یہ جڑپٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور بنانا تو ان کو بہت ہی آسان ہے میں آسان طریقے سے آپ کے لئے یہ ریسپی لے کر آئی ہوں اس دیوالی یہ ریسپی جرور بنائیے گا جو بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کرے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے لیں گے کڑائی کڑائی کو گرم کرنے کے لئے چڑھائیں گے اس میں ڈالیں گے ہم ایک کپ دودھ یہ میں نے ڈائی سو ایمیل دودھ لیا ہے اب اس کو اچھے سے چلاتے رہیں گے دس منٹ کے لئے اچھے سے اُبال آنا چاہیے اس میں اور ہلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ چپکےنا اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں سو گرام پنیر یہ میں نے آدھا کپ پنیر لیا ہے ڈائی سو ایمیل دودھ میں ہمیں سو گرام پنیر لینا ہے اور ایسے دیکھا جائے تو ایک کپ دودھ میں ہمیں آدھا کپ پنی لینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں وہ چلا دے رہیں گے پندرہ منٹ تک دیکھئے دودھ اس میں مکس ہو گیا ہے اچھے سے اب اس کو اچھے سے چلاتے رہیں گے جب دودھ اچھے سے مکس ہو جائے تب اس میں ڈالنا ہے ہمیں ایک جو تھائی کپ چینی ڈالنی ہے چینی کو اچھے سے مکس کریں گے جب تک چینی نہ گھل جائے اس کو ہلاتے رہیں گے چینی اچھے سے گھل گئی ہے ہماری اب اس میں ڈالیں گے ہم آدھا کپ ملائی ملائی سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اب ملائی کو بھی اچھے سے چلائیں گے جب تک یہ ہلوے کی پوم میں نہ آ جائے تب تک اس کو چلاتے رہنا ہے ہمیں پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس میں ہمیں لگا تار چلاتے رہنا ہے اسے یہ دیکھئے یہ ہلکا گاڑا ہونے لگ گیا ہے یہ دیکھئے اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک چوتھائی کپ ملک پاوڈر اور اس کو مکس کریں گے اب گیز بند کر دیں گے ہم اور اسے تھالی میں تھنڈا کر لیں گے الائی چی پاوڈر ڈال دیں گے اس میں جب یہ بلکل تھنڈا ہو جائے تب ہمیں اس کی اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا کر تیار کر لیں نہیں ہے یہ دیکھئے کتے آسانے سے بن گئے ہیں وہ کھانے میں تو اتنے سوادش لگتے ہیں کہ آپ ایک بار بناو گے جھٹ پٹ ختم ہو جائیں گے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کی پوری فیملی کو بہت پسند آئیں گے آپ اسے پستے کے ساتھ اور کیسر کے ساتھ اس کی بانشنگ کر لیں گے یہ دیکھیں کتے بڑیا لگ رہے ہیں موں میں جاتے ہی گھول جائیں گے اور اسے پیپر کپ میں رکھنا تاکہ یہ بہت ہی سندھا دیکھے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیل لائک شیئر سبکرائب جروہ کرنا بیل آئیکن جروہ دبانا تینکس ور وچنگ ملتے ہیں ایک و نئے ویڈیو کے ساتھ